شیطان ہے جو انسان کی فکر کو انسان کی بندگی کو پہلا وہ انسان کی پہلی اس کی ٹیکنیک ہے انسان کو آخرت کا کام انجام نہیں دینے دیتا جب اس بندے نے آخرت کا کام کر دیا تو اب شیطان کیا کرتا اس کے عمل کو خراب کر دیتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے کوئی آپ کو نصیت کرے اور آپ کے ذہن میں بھائی مجھے نصیت کر رہے میں تو اتنا پڑا لکھا ہوں خدا عارف قازمی آپ یہ غلط کام کرتے میں کہوں مجھے نصیت کر رہے ہوں میں آپ کو اخلاق درست دیا مجھے نصیت یہ دیکھیں وہ عمل کو تباہ و برباد کرتا ہے شیطان نصیتہ بھلا دیتا ہے کہ تم کس کے لئے کام کر رہے ہو تم یہ عمال کس کے لئے انجام دے رہے ہو تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا کہ وہ ریب پیدا کرتا ہے شک و شبہات پیدا کرتا ہے وہ آپ کے وجود میں ریاکاریاں پیدا کرتا ہے بدترین گناہ جو ایک عابد ایک متقی ایک صالح انسان سے انجام پاتا ہے وہ عجب کا گناہ ہے ہم ابھی تک صرف ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوئے آئیں رسول خدا کی ایک حدیث آئے فرماتے ہیں کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوئے رسول خدا نے فرمایا ایک شخص عابد ہے ایک فاسق ہے لیکن جب یہ مسجد میں گئر واپس آئے تو رسول خدا نے کہا عابد فاسق بن کے نکلا اور فاسق عابد بن کے نکلا یا رسول اللہ کیا مسجد کوئی جواخانہ ہے کہ جہاں پر کوئی جائے شراب پیئے گناہ کرے اور عابد تھا مثلا شراب پی کے فاسق بن کے نکلا مسجد جائے خدا عبادت کی جگہ سجدے کی جگہ ایسا کیا کیا اس عابد نے کے فاسق بن کے نکلا اور ایسا فاسق نے کیا کیا عابد بن کے نکلا تو آج جو عابد نے نماز پڑھی اسے اپنی نماز میں اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ اس نے کہا کہ بس میں اب جنتی ہوں میں جنت کے یہ خناس کے وسوسے جو ہیں یہ ذہن کو مبتلا کر دیتا ہے زہریلہ بنا دیتا ہے کہ بس جیسے وہ عجب میں مبتلا ہوا کہ بس میں تو جنتی ہوں فاسق بن گیا اور وہ جو فاسق تھا اس نے خود اپنا سر مٹی اور سجدے پہ رکھا ٹوٹوے دل سے کہا خدا یہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں ہے تمہاری درگاہ میں اتنا گنہگار میں اتنا فاسق و فاجر ہوں یہ سجدے تو تیرے دربار اس نے اظہار انکساری ذلت کا اظہار کیا خدا نے اسے عابد کا مقام دے دیا تو آپ دیکھتے ہیں ایک ہی گھڑی میں انسان کو وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں بات دیتے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا نہیں بدترین خطرناک ترین دشمن انسان ہے شیطان اور اس کے پچے تو انسان کو یہ کون بتائے گا اہل بیت علیہ السلام رسول خدا علیہ السلام بتائیں گے اور یہ دعا اہل بیت وہ فرماتے ہیں یہی دعا اللہم وفر یہ دعا قنوب میں بھی کیا کریں بِلُطْفِ کَ نِيَّتِ اے خدا میری نیت کو شیطان خراب نہ کر دے میری نیت کو شیطان زخمی نہ کر دے میں عبادت کی نیت سے گیا تھا لیکن اے خدا اس نیت کو خطروں سے بچا کس کے خطروں سے شیطان کے خطروں سے بچا تکبر لاتا ہے اے خدا ہماری جان کو ہماری فکر کو ہماری روح کو ہمارے روان کو شیطان کے شر سے بچا اور حفاظت میں ہمیشہ اپنی حفاظت میرا تو ایزان محترم صرف عبادات کرنا کافی نہیں اس کو ڈیپ میں سوچا کریں عمال کو سوچا کریں ہم جو عمال انجام دے رہے ہیں کہیں اس عمال میں یہ خوش فہمی میں شکار نہ ہو جائیں یعنی دیکھیں دیوار کے سائٹ پر گر جاتے کبھی کہتے ہیں کہاں ہم اور کہاں جناب سلمان فارسی ہم تو یہ عبادتیں نہیں کر سکتے عبادت سے دور ہو جاتے ایک طرف جو عبادت کرتا ہے نماز شبی پردہ پھر اس کو شیطان ایسے عوجب میں گرفتار کر دیتا پھر دوسرے لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑوں میں دیکھتا ہے کہ میں عابد میں زاہد میں خطیب میں فلاں میں فلاں تو شیطان کا کام یہی ہے جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں ہمیشہ آپ کو بس بسوں میں پھسائے رکھے گا اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرے گا